کرک راسی والوں کا آج کا راسی فل یعنی کی سترہ مارچ دوہجیار بیس کا راسی فل تو جیسی آرام دوستوں آئیے آج کے بیڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور جانتے ہیں آپ کے آج کے دن کے باڑے میں لیکن سب سے پہلے ہم جانیں گے سترہ مارچ کے پنچان کے باڑے میں آج پیتھی ہے نبمی، نقچھتر ہے مول، پکچ ہے کرسن پکچ اور دن ہے منگلبار آج کے دن شرعودہ ہو رہا ہے چھے بج کے اٹھائیس منٹ میں شرعہ آست ہو رہا ہے چھے بج کے اکتیس منٹ میں چندرودہ ہے اگلے دن دو بج کے ارتیس منٹ ای ایم میں اور چندرہست ہے بارہ بج کے سلہ منٹ ای ایم میں رتو ہے وشنط اور آج کا دن کال ہے بارہ گھنٹے دو منٹ پچاس سکنڈ کا مہینہ ہے چیتر آج آپ کے لیے صبح سمیہ ہے بارہ بج کے پانچ منٹ سے بارہ بج کے تیرپن منٹ تک اسوکال شروع ہوتا ہے صبح کے آٹھ بج کے بابن منٹ سے نو بج کے چالیس منٹ تک کنٹک شروع ہوتا ہے سات بج کے سلہ منٹ ای ایم سے آٹھ بج کے چار منٹ ای ایم تک یم گھنٹ شروع ہوتا ہے دس بج کے انتیس منٹ سے گیارہ بج کے سترہ منٹ تک رہوکال شروع ہوتا ہے تین بج کے تیس منٹ سے سام کے پانچ بجے تک کلک کال شروع ہوتا ہے ایک بج کے اکتالیس منٹ سے دو بج کے تیس منٹ تک کال ویلا شروع ہوتا ہے آٹھ بج کے بابن منٹ سے نو بج کے چالیس منٹ تک یم گنڈ شروع ہوتا ہے نو بج کے اٹھائیس منٹ سے دس بج کے انسٹھ منٹ تک گلک کال شروع ہوتا ہے بارہ بج کے انتیس منٹ سے ایک بج کے انسٹھ منٹ تک دسا سول ہے اتر دسا کی اور تو یہ تھا آج کا پنچانگ اب ہم جانیں گے آپ کے آج کے دن کے باڑے میں تو کرکراسی والوں شب سے پہلا ہے آپ کا دھن سمپتی دوستوں پیسوں کے لیہاد سے آج کا دن آپ کے لیے اچھا نہیں رہنے والا ہے آج کے دن آپ اپنے خرچوں پر کابو رکھیں ہاتھ کھول کر ویع کرنے سے آپ وچنے کا پریاس کریں کیونکہ اگر آپ جیادہ پیسے خرچ کر دیتے ہو تو پھر آپ کو پیسوں کی شمسیاں جھیل نہیں پر سکتی ہے مطروں آج کے دن اگر اپنے کام کاج میں آپ دھن سمپتی کا نیویس کرتے ہیں تو نیویس کرنے میں جلدی باجی آپ بلکل بھی نہ کریں اس کے بعد ہے آپ کا شواست تو سواست کے لیہاد سے آج کا دن آپ کے لیے شہی رہنے والا ہے آج آپ کے اندر ارجہ کا استر کافی جیادہ اونچہ رہنے والا ہے جس کے وجہ سے اپنے ہر ایک کام کاج کو آپ صحیح طریقے سے پورا کرنے والے ہیں جس بھی کارج کو پہلے آپ آدھے گھنٹیں پورا کرتے تھے اس کارج کو آج کے دن آپ پندرہ منٹ میں ہی پورا کر دیں گے کیونکہ آپ کا آتن بسواس آپ کے باڈی کا ارجہ آپ کا پورا سپورٹ کرنے والا ہے تو اب بات کرتے ہیں آپ کے پاریوارک جیوان کے باڑے میں دوستو آج کے دن اگر آپ کے پاس سمیہ ہو تو اپنے گھر والوں کے شات آپ راتری کا کھانا ساتھ میں کھائیں اور ہو سکتا ہے تو آپ کے گھر میں بہت جلد کوئی صبح کارج بھی ہونے والا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ کے پڑیوارک شمبند کے باڑے میں بہتروں پڑیوارک شمبند کے لیہات سے آپ کا سمیہ شامانے طور پر صحیح رہنے والا ہے آج کے دن سے پہلے اگر آپ کے اور آپ کے پڑیوارک پڑیوارک شمبند کے بیچ نوک جھوک ہو گیا ہو آپ دونوں کے سمبند میں کرواہٹ آگئی ہو تو آج کی دن اپنے سمبند سے آپ کرواہٹ کو دور کرنے کا پڑی آسکریں ایسا کر پانے میں اگر آپ سفل ہوتے ہیں تو آپ کا پڑیوارک شمبند شاندار رہے گا اور اگر ایسا کر پانے میں آپ سفل نہیں ہوتے ہیں تو آپ کا پڑیوارک شمبند خراب ہو جائے گا اس بات کو آپ دھیان میں رکھیں اس کے بعد ہے آپ کا کامکاج دوستوں کامکاج میں آج کی دن آپ کو اپنے کلا کو آپ کے اندر جو گن ہے اس گن کو باہر نکالنے کا موقع ملے گا تو اس موقع کو آپ کیچ کریں اور اپنے اندر کے گن کو باہر نکالیں تو کرکراسی والوں آج آپ کے لئے شبھ انگ ہے دو اور شبھ رنگ ہے آپ کے لئے کالا اور نیلا اب جانتے ہیں آپ کے آج کے انوکھے ٹوٹکے کے بارے میں دوستوں ٹوٹکا یہ ہے کہ آج کے دن آپ کو تامبے کے پاتر سے جل گرہن کرنا ہے اس سے آپ کا شمیش شاندار ہو جائے گا کہیں کوئی دکت نہیں آئے گی